موسیقی فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام رمضان کی راتوں میں نمازِ تراوی کے بعد دروس کا جو سلسلہ مسلسل ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں اس کا مرکزی عنوان توحید اور شرک کے مسائل ہے سلسلہ توحید اور شرک کے عنوان سے ہم توحید اور شرک کے مختلف مسائل سنتے آ رہے ہیں پچھلے دو درس خاص طور پر ہم نے ان شبہات کے بارے میں رکھے تھے جو ان حضرات کے پاس پائے جاتے ہیں جو حضرات شرک کے بعض اعمال میں بعض شرکیہ کاموں میں مبتلا ہے آپ حضرات میں سے جو لوگ مسلسل یہ درس اٹینڈ کر رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے توحید اور شرک کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت سنی توحید کس کو کہتے ہیں شرک کس کو کہتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے سماج میں یہ جو ہمارے اور آپ کے کلمہ کو بھائی ہیں مسلمان ہیں ان میں سے بعض حضرات کے پاس اولیاء اکرام کے ساتھ یا نیک لوگوں کے ساتھ یا شہدہ شہیدوں کے ساتھ یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کے نام پر شرک کے جو کام ان کے اندر آئے ہوئے ہیں اس کی بڑی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی یعنی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے جو بات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی شاہیے ان باتوں کو یا ان میں سے بعض باتوں کو کس طرح غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کس طرح اللہ کے علاوہ بزرگوں کے ساتھ اولیاء کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اس حوالے سے کافی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی گزشتہ دو درسوں سے میں اس مسئلے پہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایسے کام جو اولیاء اکرام کے ساتھ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اولیاء کا احترام ہے بزرگوں کا احترام ہے یہ شرک نہیں ہے اور یہ شرک نہیں ہے ایسا سمجھنے کے لیے ان کے پاس کچھ بنیادیں ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ ہمارے کام شرک نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ شرک نہیں یہ جو ہے وہ مانتے ہیں تو ہم ایک ایک مسئلے کو لے کر گفتگو کر رہے ہیں احترام اولیاء کا مطلب ہے کہ ہم یہ سب کام جو اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے غیر اللہ کے ساتھ کریں جیسے اولیاء کو مدد کے لیے پکار نہ یا اولیاء کی قبر پر مزار پر بزرگوں پر کے سامنے چاہے وہ زندہ ہوں تو زندگی میں یا انتقال کر جائیں تو انتقال کے بعد ان کی قبر پہ جا کے پیشانی رگڑنا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں سجدہ کہتے ہیں کیا یہ سب کرنا یہ وہ کام ہے جن کو اسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص رکھا پکار نہ صرف اللہ تبارک و تعالی مدد صرف اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی چاہیے امیدیں صرف اللہ تبارک و تعالی سے جوڑ کر رکھنی چاہیے اولیاء اور بزرگوں کا احترام کریں لیکن جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہ غیر اللہ سے نہ مانگیں جو چیز اللہ تعالی سے امید رکھنے کی ہے وہ اولیاء اکرام سے نہ رکھی جائے یہ ساری باتیں شرک کی اور شرکی اعمال کی ہمارے اندر لوگوں کے اندر ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ساری باتیں میں نے آپ کے صاحب نے رکھی تھی آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید شبہات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ لوگ کیسے اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں اور کیوں غلطی کر رہے ہیں کچھ رکاوٹیں ہیں جو لوگوں نے اپنے ذہنوں دماغ میں بٹھا لی ہیں اس لیے وہ اس سے آگے جا کے سننا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے ماننا نہیں چاہتے قرآن کی آیتیں حالانکہ بہت واضح ہیں لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر وہ مانا سمجھنا نہیں چاہتے جو مانا اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بیان کیا ہے تو جو شبہات لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک شبہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یہ ہم صرف اولیاء کا احترام کرتے ہیں اولیاء اکرام کا ولیوں کا ہم صرف احترام کرتے ہیں ہمارے پاس احترام سے آگے کچھ نہیں اور وہ جو کام کرتے ہیں اولیاء کے ساتھ جیسے یہاں سے کسی مزار کسی آستانے اجمیر کو یا بغداد کو یا پھر کسی اور مقام کو سفر کر کے آپ نہ جائیں تو کہتے ہیں یہ اولیاء کی قدر نہیں کرتے ہیں آپ اگر اولیاء کو نہ پکاریں کہ یا غوث المدد نہ کہیں کہتے ہیں یہ اولیاء کی شان نہیں پہچانتے ہیں آپ اگر کہیں کہ یہ سارے کام غیر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی باتیں ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اولیاء کے گستاخ ہیں اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کی محبت میں اور اولیاء کے احترام میں اور اولیاء کے مقام کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی مانگے اللہ سے اولیاء کے واسطے وسیلے سے مانگے آپ اولیاء کو پکاریں ان کے مزار پہ حاضری دیں آپ سفر کر کے سال میں ایک مرتبہ مہینے میں اگر ممکن ہو تو قریب ہو تو جمعرات جمعرات کو ان کے آستانے پہ حاضری دیں اور جب وہاں پہنچیں تو ان کے شان میں تعریف بھی کریں ساتھ میں اپنی پیشانی بھی ان کے سامنے رگڑیں آپ ان کے سامنے سر جھکائیں یہ ساری باتیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء کا احترام ہے جو یہ نہیں کرتا وہ اولیاء کا احترام نہیں کرتا وہ اولیاء کا گستاخ ہے بھائیو دیکھو اس مسئلے کو بہت واضح الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن سنت میں یہ بات بہت صاف ہے کہ جو ایمان والے اور تقوے والے ہوتے وہ اللہ تعالی کے اولیاء ہوتے جو ایمان والے ہوں اور اللہ تعالی کے متقی بندے ہوں یہ اللہ کے اولیاء ہوتے قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کے اولیاء کون ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو اللہ کے ایسے ولی ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا ہمارے دین و ایمان کا حصہ جو آدمی اولیاء کا مومنین کا متقیوں کا احترام نہ کریں اس کے ایمان میں خلل ہے اس کے ایمان میں کمزوری ہے کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہم میں سے جو بڑے ہیں ان کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں تو جو نیک لوگ ہیں جو اولیاء ہیں جو بزرگ ہیں ان کا احترام کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ بلکہ نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی الفاظ نقل کیے کہ اللہ نے فرمایا مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آدَنْتُهُ بِالْحَرْبِ جو آدمی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں سبحان اللہ تو اولیاء کے ساتھ بد احترامی کا معاملہ یا قلت احترام یا اولیاء کا یوں سمجھے ان کا مقام نہ پہچانا اور ان کی قدر نہ کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے دین و ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات اس میں کوئی دور آئے نہیں اسی لیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس یہ بات تیہ شدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی یعنی مقرب بندے قریبی بندے اور اللہ کے نبی کے بات صحابہ اکرام سب سے بڑے ولی ہیں اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین تب تابعین ہیں ایسے ہر زمانے کے جو نیک مومن اور متقی بندے اللہ کے گزرے وہ سب اللہ کے اولیاء ہیں اور ان سب سے محبت رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ تو مسئلہ جو ہے یہ احترام کا نہیں ہے احترام سب کے پاس متفق علی مسئلہ لیکن مسئلہ کیا ہے اس احترام کا مقام یا درجہ کیا ہے اس کی لیمٹ کیا ہے اس کی حد کیا ہے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی اولیاء کا احترام کیسے کیا جانا چاہیے کیا اولیاء کے احترام کا مطلب یہ کہ ان کو بڑھاتے بڑھاتے اس مقام پہ لے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کے بعض معاملات ان کے اختیار میں ہم مانے لگیں یہ احترام نہیں یہ احترام نہیں اولیاء کا احترام دین و ایمان لیکن ان کے احترام کا یہ مطلب کہ بعض معاملات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جائیں تو یہ احترام نہیں یہ اصل میں اولیاء کی محبت میں غلو ہے غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا لیمٹ سے آگے بڑھ جانا حد سے آگے بڑھ جانا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یاد رکھو ایاکم والغلو تم لوگ غلو کرنے سے بچھو فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوهُ فِي الدِّينَ تم سے پہلے والی امتیں جو برباد ہوئیں یہی لیمٹ کو نہ پہچان کر لیمٹ کراس کر جانا غلو کر جانے والی بات ہی نے ان کے دین و ایمان کو برباد کیا ان کو ہلاک کیا ہے تو مسئلہ اولیاء کے احترام کا نہیں ہے اولیاء کے احترام سارے مسلمانوں کے پاس متفق آلی ہے سارے مسلمان مانتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احترام اولیاء کے نام پہ ایسی باتیں ایسے عقیدیں ایسی باتوں کو لوگ مانیں جو باتیں اللہ کے بارے میں ماننے کی جیسے بہت سارے لوگ اولیاء کے قبر پر مزار پہ جاتے ہیں اور قدم بوسی کے نام پہ باقیدہ اپنی پیشانی رگڑتیں یہ سجدہ ہے یہ سجدے کی قیفیت ہے اور آپ جانتے ہیں گزشتہ درسی میں میں نے یہ مسئلہ رکھا کہ اگر آپ اسے عبادت کا سجدہ سمجھ کر کریں گے دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے مسلمان باقی نہیں رہیں گے اور اگر آپ اسے صرف احترام کہتے ہیں نہیں اولیاء کا احترام ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ حرام ہے جائز نہیں ہے یعنی احترام میں جا کے پیشانی رگڑنا جسے لوگ قدم بوسی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کیا اس بات سے آپ کو بتایا نا میں نے حضرت معاذ ابن جبل یمن سے واپس لوٹ کر آئے آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک سجدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات نہیں تھی وہی بات سر جھکانے والی بات وہی بات جو پیشانی رگڑنے والی بات اللہ کے ربی نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اللہ کے نبی میں نے دیکھا کہ وہاں یمن میں لوگ اپنے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے سوچا وہ اپنے مذہبی رہنماوں کو سجدہ کر سکتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا لا تفعلو ایسا مت کرو اللہ کے نبی نے منع کیا ایسا مت کرو تو احترام کے نام پر بھی سجدہ کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں تفصیل آپ چاہیں گزشتہ جو درس ہوا ہے اس کے اندر ہے آپ دیکھ لیں تو بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو شبہ ذہن میں ہے لوگوں کی کہ اولیاء کے احترام کے نام پر ہم سب کچھ کرتے ہیں اولیاء کا احترام دین و ایمان ہے لیکن احترام کے نام پر لیمٹ کراز کر جانا یہ اصل میں غلو ہے اور یہی سے شرک کے دروازے لوگوں کے اوپر کھلتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں صحابہ کو امت کو نصیحت کی وسیحت کی آپ نے فرمایا لوگوں تم مجھے میری تعریف میں ویسے حد سے آگے نہ بڑھو مجھے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ عیسائیوں نے کرسچنس نے ابن مریم حضرت مریم کے فرزن حضرت عیسیٰ کو حد سے آگے بڑھا دیا حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے لیکن ان کے قوم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی باتیں ماننی شروع کی یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے لگے حضرت عیسیٰ کو جو ہے خدا کا ایک حصہ ماننے لگے اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو یعنی میری تعریف اور میری محبت اور میرے احترام کی بھی ایک لیمٹ ایک درجہ ہے اس درجہ سے آگے بڑھانے والی بات نہ کرو بھائیو معلوم کیا ہوا یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اولیاء کا ہم احترام کرتے ہیں نہیں یہ احترام نہیں یہ احترام کے نام پہ غلو ہے احترام کے نام پہ لیمٹ کراس کرنے والی بات یہ احترام کے نام پہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھنے کی ہیں وہ غیر اللہ کو دینے والی بات اولیاء کے احترام کے نام پہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دینے والی بات ہے یہ پہلی بات اور اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو توحید بتا رہے ہیں یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے ساتھ خاص رکھئے اولیاء سے محبت کیجئے ان کا احترام کیجئے لیکن جو حق اللہ کا ہے اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھیے اور کوئی کہے کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہیں یہ اولیاء کے احترام نہیں کرتے تو آپ یہ بھی سن لیں کہ یہ الزام بھی نیا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی دعوت لے کر آئے ان کے قوم جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات کی تو لوگوں نے کیا کہا معلوم حضرت ابراہیم کے قوم نے کہا کہ یہ بتھ ہمارے جو ٹوٹ گئے ہیں سنتے ہیں ایک نوجوان ہیں وہ بہت جو ہے ہمارے معبودوں کا نام لیتا ہے اور دوسری آیت میں کہا یہ بڑا گستاخ ہے اسے جلاؤ اسے زندہ جلاؤ تب ہی جا کے اپنے اولیاء کا حق اپنے معبودوں کا حق ادا ہو پائے گا ان کی مدد ہو پائے گی یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ گستاخ اولیاء ہے اس کو سبق سکھاؤں تب ہی جا کر اولیاء کا احترام پورا ہوگا یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم کی قوم حضرت ابراہیم سے کہتی تھی اتنا ہی نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے لوگوں کو یہی بتایا کہ جت کو لات منات عزہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو جن کے لیے بھی جن کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہو یہ سب کون ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پکار کو خالص رکھو تو مشرقین مکہ نے بھی وہی الزام دیا کہا انہو یسبو آلیہتنا یہ محمد جو ہیں یہ ہمارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں یہ ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو ایسی گالی نہیں دی کوئی غلط زبان استعمال نہیں کی اللہ کے نبی نے یہ کیا کہ یہ حق اللہ کا ہے اللہ ہی کے ساتھ رکھو اپنے رب کے علاوہ اپنے معبود کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو کسی اور کے لیے وہ سارے کام نہ کرو جو توحید ہے جو اللہ کا حق ہے جو عبادت ہے یہی اللہ کے نبی کہتے رہے اسی توحید کی دعوت کو مشرقین نے کیا کہا یہ ہمارے خداوں کو گالی دیتے ہیں تو آج بھی اگر آپ توحید کی بات کریں گے کہ یہ اللہ کا حق اللہ ہی کو دینا چاہیے آپ کو کہا جائے گا کہ یہ گستاخِ اولیاء یہ اولیاء کے گستاخ ہیں یہ اولیاء کے شان میں گستاخی کرتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں یہ جو ہے اصل میں شیطان وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے ورنہ یہ بڑے بھولے لوگ ہیں اصل میں اگر واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو یہ پڑھیں سمجھ کر پڑھیں وہ آیتیں پڑھیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سمجھائی ہے آج جس تڑپ سے آپ توحید کو اپنا رہیں انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ تڑپ سے وہ لوگ بھی اپنائیں گے لیکن وہ مرحلہ آنے سے پہلے شیطان بہکاتا ہے بھٹکاتا ہے کہتا ہے اولیاء کا احترام نہیں کرتے اور اولیاء کا احترام نہ کر کے کون اپنی آخرت خراب کرنا چاہے گا یہ ہی سب ہوتا ہے تو پہلی بات میں نے کہی کہ ایک شبہ یہ بتایا جاتا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ اولیاء کا احترام ہیں اور یہ لوگ جو ہماری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں یہ اولیاء کے گستاخ ہیں آپ نے دونوں باتیں سنیے لوگ جو کر رہے ہیں یہ اولیاء کا احترام نہیں اولیاء کی شان میں غلو ہے اور جو لوگ اس سے روک رہے ہیں وہ اولیاء کے گستاخ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ تک خاص رکھنے کی دعوت دینے والے لوگ ہیں یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا میں آپ کے سامنے اگلا ایک اور شبہ ذکر کرتا ہوں لوگ اولیاء کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اولیاء نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں اولیاء فائدہ دے سکتے ہیں اولیاء مدد کر سکتے ہیں اولیاء ہماری پکار سنتے ہیں یہ شبہ پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اولیاء کرام کے کرامتوں کا مطلب صحیح سے نہیں سمجھتے دیکھیں یہ ایک چیز ہے کرامت کرامت اولیاء کی کرامتیں اس کے سلسلے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں سرے سے کہتے ہیں کرامت ہو ہی نہیں سکتی یہ غلط ہے ایسا کہنے والے غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی کیوں؟ اس لیے کہ کرامتیں صحابہ کے زمانے سے ثابت ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت عسید بن حدیر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ آسمان سے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لئے اتر کر آئے ہیں کرامت ہے برحق ہے آپ کو معلوم ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو صحابہ دو صحابہ رات کے اندھیرے میں دیر تک اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے اب مسجد سے نکل کر گھر کی طرف گئے رات اکدم اندھیری کالی رات ہے کوئی روشنی نہیں ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام نازل کیا دو انصاری صحابہ کہ ان کے ہاتھ میں جو لاتی تھی اللہ نے اس کی نوک پر روشنی اللہ تعالیٰ نے آتا کر دی ایسی روشنی کے جس روشنی سے وہ راستے میں چلتے رہے یعنی نئے زمانے میں آپ کہیں لاتی کو اللہ نے گویا ٹارچ بنا دیا اور پھر صحابہ کہتے ہیں آگے جا کر ہم دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا میرا گھر ایک طرف ان کا گھر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہی روشنی جو ایک لاتی میں تھے اللہ تعالیٰ نے دو لاتیوں میں کر دی ان کو بھی روشنی مل گئی ان کو بھی روشنی مل گئی یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تقریم ہے کرامت ہے کرامتیں برحق ہیں میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات سنائی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تقریر کر رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اچانک بیچ میں کہا یا ساریہ الجبل اے ساریہ ساریہ بن غنیم ایک صحابی کا نام جو لشکر کے کمانڈر بنا کر بھیجے گئے تھے کہا یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف پناہ لے لو حضرت عمر یہاں یہ کہہ رہے ہیں خطبے کے دوران مسجد میں موجود سامعین کو تعجب ہے سامعین کو تعجب ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں خطبے کے بیچ میں اچانک کہا تھا اور ادھر جو لشکر تھا وہ لشکری کہتے ہیں کافی دور کسی علاقے میں جنگ ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں عین اس وقت پر ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی اور حضرت عمر کے آواز کے مطابق ہم نے پہاڑ کی طرف پناہ لی اللہ تعالی نے شکست سے بچا لیا یہ حضرت عمر کو دی گئی کرامت ہے تو کرامتیں برحق ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہیں کرامتیں برحق ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو کچھ لوگ جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں یہ انکار کرنے والے غلط ہیں لیکن وہیں کرامتوں کے سلسلے میں دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کی اصل میں سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کرامتوں کے نام پر اولیاء کے بارے میں ایسی ایسی باتیں روایت کرتے ہیں جن کا کوئی حوالہ نہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں جن کے صحیح یا غلط ہونے کا پہچاننے کی کوئی بنیاز نہیں ایسی ایسی کرامتیں مشہور کر کے رکھی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ یا علیہ کی شان میں کرامتوں کے نام پر ایسے ایسے عقیدے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ گستاقی اللہ کے بندو آپ کو معلوم ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ یا علیہ کو لوگ غوثِ آزم کہتے ہیں اور ان کا لقب بنا بتاتے ہیں دستگیر غوثِ آزم دستگیر دستگیر کا معنی کیا ہے معلوم آپ کو ہاتھ پکڑنے والے فارسی میں کہتے ہیں دست ہاتھ گیر پکڑنے یعنی پکڑنے والے دستگیر ہاتھ پکڑنے والے آپ تعجب کریں گے لوگوں نے ایسے یا ایسی غلط باتیں اولیاء کرام کے طرف کرامت کے نام پہ منصوب کی ہوئی ہیں کہ آپ اگر سمجھ جائیں تو خود آپ توبہ کریں کیا کہتے ہیں پتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی یا غوثِ آزم کو دستگیر کیوں کہا جاتا ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ لَحُلَ وَلَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا کہتے ہیں اللہ تبارکہ تعالی اور غوثِ آزم ایک مرتبہ آسمانوں میں چہل قدمی کر رہے تھے یعنی واکنگ پہ نکلے تھے اللہ تعالی اور غوثِ آزم واکنگ پہ نکلے تھے تو اچانک یہ ہوا کہ اللہ تبارکہ تعالی کا پیر فیصل گیا لَحُلَ وَلَقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا کہتے ہیں جیسے ہی اللہ تعالی کا پیر فیصلہ اللہ نے کہا دستگیر یعنی میرا ہاتھ پکڑ لو غوثِ آزم نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا تب سے غوثِ آزم کو دستگیر کہہ دیا گیا یہ لکھا ہے یہ کرامتوں کے نام پہ لکھا ہے یہ سب یہ اصل مسئلہ ہے دیکھئے مسئلہ کرامتوں کے انکار کا نہیں ایک تو یہ کہ کرامتیں برحق ہے یہ ایمان ہم سب مانتے ہیں اس بات کو لیکن کرامتوں کے نام پہ ایسی باتیں جسم اللہ کے شان میں گستاقی ہو یہ ایسی باتیں جن کا کوئی حوالہ نہ ہو کوئی ثبوت نہ ہو آپ یہ بات یاد رکھیں ابن حضیر کی دو انساری صحابہ کی کرامتیں میں نے حضرت عمر کی کرامتیں ان کا باقیدہ حوالہ ہے کونسی کتاب میں ہے کس نے یہ واقعہ سنا کس نے بیان کی ایک روایت ہوتی ہے اس کو اوپر ریسرچ کی جاتی ہے کہ یہ آثنٹک ہے کہ نہیں ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہوتی ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ کرامت برحق ہے لیکن لوگ صرف محبت میں اولیاء کی محبت میں اسے واقعات بیان ہوتے اور کوئی آدمی کبھی نہیں پوچھتا آپ جانتے ہیں غوث آزم کے بارے ہی میں کسی کرامتیں لوگوں نے مشہور کر کے رکھی ہیں اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کی آج پھر ذکر کرتا ہوں کہتے ہیں غوث آزم رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا بہت خاص مرید تھا ان کا بہت خاص مرید تھا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کم عمری میں جوانی ہی میں اس کی موت کا وقت آگیا اور روح قبض کرنے والے فرشتے نے اس کی روح نکال لی بڑا مشہور قصہ غوث آزم کی سیرت میں آپ سب بیانات میں سنتے ہوں گے سنے ہو گیا کہتے ہیں کہ جب وہ جان ساری لے کر فرشتہ آسمان کے طرف جا رہا تھا اس دن جتنی روحیں قبض کرنے کا حکم تھا نا یہ غلام یہ معاف کی جی یہ مرید اس مرید کی جان بھی اور دوسروں کی بھی جان روح قبض کر کے لے جا رہے تھے اس مرید کی بڑھی ماں شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس آگئی آ کر کیا کہنے لگی کہنے لگی کہ یہ آپ کا مرید تھا اور وہی میرے بڑھاپے کا سہارہ تھا اور فرشتے نے اس کی جان نکال لی ایسے کیسے ہو سکتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا ٹھیک ہے رکو میں دیکھتا ہوں پھر شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرشتے کو دیکھا نظر اٹھائی تو دیکھا فرشتے دن بھر کی روحیں لے کر جا رہا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی نے ان سے کہا ساری روحیں لے جاؤ لیکن میرے مرید کی روح واپس لوٹا دو یعنی میرے مرید کو دوبارہ زندہ کر دو تو فرشتے نے کہا کہ نہیں اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم سے میں نے قبض کی ہے روحیں میں اب یہ روح واپس کرنے والا نہیں ہوں تو کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے وہ تھیلہ جس تھیلے میں ساری روحیں تھی وہ تھیلہ ہی چھین لیا اور چھین کر ساری روحیں واپس کرنے سب زندہ ہو گئے اب وہ فرشتہ اللہ کے پاس گیا اللہ کے پاس جا کر اس فرشتے نے یہ کہا کہ اے اللہ تعالی میں روحیں تیرے حکم کے مطابق نکال کر آسمان پہ آ رہا تھا لیکن تیرے بندے عبدالقادر نے ان روحوں کو مجھ سے چھین لیا واپس لے لیا میرے روحیں میرے پاس سے واپس لے لی چھین لی اللہ تعالی کہتے ہیں یہ بات یہ نکھا ہے اور یہ بتاتے ہیں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامتوں کو آپ سنیں یہ ملے گا آپ کو واقعہ کہتے ہیں کیا ہوا پتا ہے اللہ نے کہا میرے محبوب نے جب مانگا تھا ایک روح دے 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 تو اچھا ہوتا تم میرے محبوب کی بات نہیں مانیں دیکھو کتنی روحوں کا نقصان ہو گیا یہ کرامتیں ہیں یہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی اللہ کے بندوں یہ اللہ کی شان میں گستاخی اصل مسئلہ یہاں ہے کہ اولیاء کی کرامتوں کے نام پہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں بے سند بے سروپا کوئی حوالہ نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی سند نہیں کچھ نہیں ہے لوگ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد صرف شیخ عبدالقادر جیلانی کو جانتے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے درمیان چار سو سال سے زیادہ کا فاصلہ چار سو سال کے مومنین متقی اولیاء کہاں غائب ہو گئے لوگ کیوں شیخ عبدالقادر جیلانی ہی کی بات کرتے ہیں صحابہ ابو بکر رومہ رثمان ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے ہزار گناہ اونچے درجے کے اولیاء ہیں یہ صحابہ ان صحابہ کو ولی نہیں مانا جاتا ایسے منغڑت واقعات کو لے کر بات کرتے ہیں میں نے کہا نا لوگ جو غلطی کر رہے ہیں وہ کیا ہے اب ایسی قصے ایسی کہانیاں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں سبحان اللہ ما شاء اللہ نعرے پہ نعرے نعرے غوث آزم نعرے فلاں یہی سب چلتا ہے بھائیو دیکھو یاد رکھو صحابہ کی طرح تابعین کی طرح آباد کے زمانے میں بھی کرامتوں کا ہونا ممکن ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو ان کرامتوں کو ماننا چاہیے ماننے میں کوئی حرج نہیں میں نے پہلے ہی بتایا لیکن دوسری طرف کرامتوں کے نام پر بے سند باتیں کرنا بے سروبہ باتیں کرنا ایک طرف یہ غلط ہے اور دوسری بڑی بات آپ کو معلوم ہے یہ بہت اہم ہے اس کو سمجھی آپ لوگ ہی سمجھتے ہیں کرامت والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا میں کچھ بھی کرنے کا گویا اختیار دے دیا جاتا ہے یعنی طاقت ان کی اتنی بڑھ جاتی ہے وہ دنیا میں کچھ بھی کرتے ہیں جیسے یہی شیخ عبدالقادر جیلانی کے واقعے ہی کلے لیجیے اب لوگ یہ عقیدہ رکھنے لگتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی چاہے تو موت کو روک سکتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی چاہے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی چاہے اللہ کی مرضی نہ بھی ہو تو اللہ سے لڑ کر ہمیں جو ہے نجات دلا سکتے یہی سب اب مسئلہ سمجھنے کی بات یہ ہے یاد رکھو کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ولی کی عزت افضائی کرتا ہے ان کے شام ان کو اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا اختیار دیتا ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ بھی آگے پیچھے کرنے کا اختیار ان کو آ جاتا ہے ایسا نہیں ہے انبیاء کے پاس اللہ نے موجیزہ رکھا لیکن انبیاء بھی کائنات میں تصرف کرنے والے اپنے مرضی سے نفع و نقصان کے فیصلے کرنے والے نہیں ہوتے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا حضرت عسید ابن حدیر کی میں نے بات کی کہ جب وہ قرآن پڑھے تو ان کے قرآن کو سننے کے لیے کہ اللہ کی نبی عسید ابن حدیر آ کر کہتے اللہ کی نبی کل رات ایک واقعہ ہوا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا میرا گھوڑا قریب میں بندہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ میرا بچہ قریب میں لیٹا ہوا تھا میں جیسے جیسے قرآن پڑھتا میرا جانور بیدکتا بیدکنے کا مطلب جانور ادھر رہتا میں رک جاتا تو وہ بھی تہر جاتا پھر میں پڑھتا تو پھر وہ بھی دکھتا مجھے ڈر ہوا کہیں یہ اچھل کود میں میرے بچے کو روند نہ دے اس کو جو تکلیف نہ پہنچا دے تو میں نے کیا کیا اپنی نماز ختم کر لی کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کر میری نظر اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں جیسے کوئی سائبان ہے جیسے جو ہے کوئی یوں سبجھئے کہ کوئی ٹینٹ ہے کوئی چیز سائبان ہے جو اوپر اٹھتا جا رہا ہے اور اس میں ٹمٹے ماتے چراغوں جیسے جیسے کوئی چھتری ہے کوئی چھتری ہے جس میں ٹمٹے ماتے چراغوں جیسی کوئی چیز دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا کہہ حسید ابن حضیر تم قرآن پڑھا کرو تم قرآن پڑھا کرو یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز سننے کے لیے تمہاری تلاوک سننے کے لیے اتر کر آئے تھے اب یہ کرامت لیکن اس کرامت کا مطلب کیا یہ ہے کہ حضرت حسید ابن حضیر جب چاہتے فرشتوں کو بلا لیتے نہیں یہ نہیں اصل جو کرامتوں کے سلسلے میں لوگ غلطی کرتے وہ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے اللہ جب چاہے فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کی عزت افضائی کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت حسید ابن حضیر کا کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھے تو حضرت حسید ابن حضیر کا نہیں یہ روز کا معاملہ نہیں آپ کو معلوم ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمران ابن حسین ان سب کی کرامتیں لیکن ان کرامتوں کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پھر فرشتے بلا لینے پہ اختیار تھا میں نے آپ کو بتایا حضرت عمر ابن خطاب ممبر پر کھڑے ہو کر آواز دے رہے تھے آواز دیئے دور کہیں لننے والے لشکر تک ان کی آواز پہنچ گئی مسئلہ کیا تھا حضرت عمر نے لشکر کو بھیجا تھا خطبہ دیتے دیتے اللہ تعالی نے ان کو وہ منظر دکھایا کہ وہاں لشکر شکست کھانے والا ہے حضرت عمر نے مشورے کے طور پر گائٹ کے طور پر رہنمائی کے طور پر کہا کہ ساری آپ پہاڑ کے پاس آ جاؤ اس وقت حکمت عملی یہ ہے کہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ حضرت عمر کے آواز سن کر ان لوگوں نے عمل کر لیا کیا اس کا مطلب یہ ہے کنامت کو مان لیں گے تو کیا مطلب ہوا اللہ تعالی نے حضرت عمر کو دکھایا بھی اور حضرت عمر کے آواز کو وہاں تک پہنچایا بھی یہ کرامت ہے لیکن کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عمر جہاں تک چاہے دیکھ لیتے تھے اور بیٹھے بیٹھے گھر میں کسی کو بھی میلوں دور تک اپنی آواز پہنچا دیتے نہیں یہ مطلب نہیں ہے کیوں نہیں ہے میں نے بتایا کہ حضرت عمر اپنی خلافت کے دور میں مدینہ چھوٹی سی بستی تھی کتنی بستی تھی معلوم ہے آپ کو مدینہ آج جو مسجد نبوی ہے جو مسجد نبوی کا احاطہ ہے اس دور کا مدینہ کا جو اصل شہر تھا اتنا ہی تھا ہاں وہاں سے ہٹ کر دور کچھ قبائل آباد تھے عوالی میں کچھ قبائل تھے مسجد قبا کے پاس کچھ قبائل تھے قبیل بنی سلمہ مسجد قبلہ تین کے پاس تھے لیکن اصل جو مدینہ کی آبادی جو اصل مدینہ تھا ہے نا وہ مدینہ اتنا ہی تھا جتنا آج مسجد نبوی کا احاطہ ہے اتنی چھوٹی بستی کو بھی حضرت عمر گھر بیٹھے دیکھ نہیں سکتے تھے کیا کرتے تھے اپنے غلام کو لے کے رات میں نکلا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر اپنی ریایہ کے حالات دیکھتے تھے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کرامتیں اگر ثابت ہوتی بھی ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحبِ کرامت جو ہیں یہ اللہ کے بڑے محترم ہیں بڑے معزز ہیں بڑے نیک ہیں بڑے اچھے آدمی ان کا احترام کیجئے اور ان کی کرامتوں کو مانیئے لیکن آدمی اگر کرامت کا مطلب یہ سمجھنے لگے کہ وہ خود نفع و نقصان کے مالک ہو جاتے ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں وہ جو چاہے لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں یہ سوچنا غلط ہے یہ سبجنا غلط اسی لئے بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی طرح صحابہ تابعین طبع تابعین اور بعد کے دور کے جو علماء تھے نا وہ کرامتوں کو مانتے بھی تھے لیکن کرامتوں کے نام پر اولیاء کی شان میں غلو کبھی نہیں کرتے تھے آپ کو معلوم ہے تاریخی اسلام میں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں لیث ابن سعد لیث ابن سعد یہ اتنے بڑے عالم محدث اور فقیح تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ چار ائیمہ میں نام آپ جانتے ہیں نا امام ابو حریفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل امام مالک کے ٹکر کے عالم مانے جاتے تھے ان کے زمانے کے عالم تھے لیث ابن سعد انہوں نے ایک مرتبہ ایک بات کہی کہا اگر میں کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے بھی دیکھ لوں گا نا پانی پر چل سکتا ہے کوئی نہیں کوئی انسان پانی پر نہیں چل سکتا لیکن کہا اگر میں کسی آدمی کو پانی پر چلتے ہوئے بھی دیکھ لوں تو میں اس کی تصدیق نہیں کرتا میں اس کو جو ہے ولی نہیں مانتا یا بہت نیک بہت اچھا آدمی صحیح آدمی نہیں مانتا جب تک کہ میں اس کے ایمان عقیدے اس کے عمل کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرک نہ لوں دیکھ نہ لوں اس لیے کہ آدمی کے ولی ہونے نہ ہونے کا معیار کرامت نہیں ہے ولی ہونے نہیں ہونے کا اعتبار اس میں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی کتاب نبی کی سنت پر کتنا عمل کرتا ہے کچھ لوگ آئے یونس بن عبداللہ صدفی ایک راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے پاس آیا اور میں نے کہا حضرت لحس بن سعد نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی پہ بھی چل کر دکھائے تو میں اس کو ولی نہیں مانوں گا یا بہت نیک بہت اچھا یا اس کے کمال کو نہیں مانوں گا جب تک اس کے اپنے ایمان اور عقیدے کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرک نہ لوں تو امام شافعی نے کہا لحس بن سعد نے بات پوری نہیں کہی پوری بات میں یوں کہتا ہوں اگر میں کسی کو پانی پہ چلتے ہوئے دیکھ لوں کسی کو ہواوں میں اڑتے ہوئے بھی دیکھ لوں انسان ہواوں میں اڑ سکتا ہے نہیں لیکن اگر کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے تو ایک کرامت دکھا رہا ہے کمال دکھا رہا ہے پانی پہ آدمی چل نہیں سکتا لیکن پانی پہ بیچ ندی میں بیچ سمندر میں طالب کے بیچ میں گہرے پانی کے اوپر وہ چل کر دکھا رہا ہے کہا وہ پانی پہ چل کے بھی دکھا دے وہ ہواوں میں اڑ کر بھی دکھا دے تو میں اسے جو ہیں نیک ولی بڑا نہیں مانوں گا جب تک کہ اس کے معاملے کو میں کتاب و سنت کی روشنی میں پرک کرنا دیکھ لوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ اسلام میں علماء اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آدمی صحیح ہے کہ غلط ہے وہ کرامات دیکھ کر نہیں فیصلہ کرتے تھے ہم تو یہاں کرامات دیکھ کر صحیح اور غلط نہیں اللہ تعالی کی طرح دنیا میں اختیارات رکھنے والے فیصلے کرنے والے مان بیٹھتے ہیں ہم جو ہے کرامات کے نام پر یہ مان لیتے ہیں کہ جو صاحب کرامت ہیں وہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ ہم مان لیتے ہیں جبکہ ان کا طریقہ کیا تھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنے اوچھا درجہ تو دور کی بات آدمی صحیح ہے کہ غلط ہے یہ فیصلہ بھی کرامتیں دیکھ کر نہیں کرتے تھے اس آدمی کا ایمان عقیدہ اس کا عمل اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں یہ دیکھ کرتا ہے کیا کرتے تھے تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا چاہ رہا ہوں دیکھئے کہ یہ شبہ یہ بھی لوگوں کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ صاحب کرامت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفع و نقصان کے مالک ہیں اگر وہ صاحب کرامت ہیں تو اس کا مطلب ہم ان سے مدد مانگ سکتے ہیں اگر وہ صاحب کرامت ہیں ہم ان کو پکار سکتے ہیں اگر وہ صاحب کرامت ہیں تو ہم ان سے شفا مانگ سکتے ہیں اولاد مانگ سکتے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ کرامت ان کی عزت افضائی ہے اولیاء کی عزت افضائی ہے اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جن اولیاء کی کرامتیں ثابت ہوتی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں ان کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نوازے گئے ہیں یہ کرامت یہ اعزاز ہے ان کی عزت افضائی ہے لیکن ہم انہیں دنیا میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے بعد ہی سہی مدد کے لیے پکارے جانے کے لائق یا پکارے جانے کے قابل ہم نہیں مانتی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا پکارنا کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے مدد مانگنی کسی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو قرآن و سنت کی ان باتوں کی روشنی میں یہ شبہات ہمارے دل میں نہیں آنے چاہیے کہ اولیاء کرام ہمارے اور آپ کی دنیا کے نفع و نقصان کے مالک ہیں چلیئے باقی وقت میں میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کر دیتا ہوں میں نے آپ کے سامنے پچھلے دروس میں مسلسل یہ بات رکھی کہ پکارنا کسی کو پکارنا جیسے لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد یا کوئی بھی نام لیتے ہیں پیرانے پیر یا مدد المدد میں آپ کو بتایا نا کہ دکان پہ لکھا رہتا ہے مکان پہ لکھا رہتا ہے اپنی گاڑی پہ لکھا رہتا ہے کئی بھی لکھا رہتا ہے انیشن لکھے رہتے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز حضرت محبوب سبحانی یہ جے بی جے امہ جان باوہ جان رغم اللہ سے یہ جو لکھے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ مدد کے لئے کہ ان کو پکارا جاتا ہے جب تک یہ ہیں گویا ہم ان کی حفاظت میں چل رہے ہیں ہم ان کی گویا حفاظت میں جی رہے ہیں یہ سارے کام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگے جانے چاہیے ان کا احترام اگر وہ واقعی نبی ولی ہیں تو احترام اپنی جگہ پہ لیکن یہ ساری مدد کسی اور سے نہیں مانگی جانے چاہیے ان کے نام کا دھاگہ لوگ بانتے ہیں ان کے نام کا فوٹو گلے میں رکھے رہتے ہیں دکان میں لگائے رہتے ہیں ان کے نام سے تغرے بنا کے لاتے ہیں دکان میں مکان میں برکت کے لئے لگاتے ہیں پچھلے دروس میں چاہوں گا اگر آپ پچھلے دروس نہیں سن سکیں یوٹیوب پر سارے کے سارے اپلوڈڈ ہیں ان کو سنیے آپ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے شرک ہے لیکن میں یہ بات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک اور شبہ لوگ پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ عبادت تھوڑی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں مانگنی چاہیے ہم جو کرتے ہیں اولیاء کو ہم صرف وسیلہ مانتے ہیں اولیاء کو ہم صرف وسیلہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اولیاء صرف وسیلہ ہیں یہ اولیاء صرف وسیلہ ہیں ورنہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے ہیں ہم ان کے عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت ہم بھی اللہ ہی کی کرتے ہیں لیکن ہم جن اولیاء سے رشتہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو ولی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقرب بندے نیک بندے ہیں یا اللہ کے قریبی بندے ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں اس لیے ہم جو مانتے ہیں وہ وسیلہ ہے وہ عبادت نہیں ہے یہ جو ہے یہ وسیلہ ہے یہ عبادت نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں یہ شبہ بھی غلط ہے یہ شبہ ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مکہ کے جو مشرق تھے نا جن کو اللہ کے نبی نے اللہ نے مشرق قرار دیا جن کے خلاف جنگ لڑی گئی جن کے ساتھ سارے مسئلے ہوئے مکہ کے مشرق بھی یہی مانتے تھے مکہ کے مشرق بھی یہی مانتے تھے کہ وہ وسیلہ ہی مانتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اس لیے نہیں پکارتے تھے کہ اللہ کے برابر یا اللہ کے مقابلے میں وہ خدا ہے نہیں مکہ کے مشرق یہ مانتے تھے کہ ہم جن کو بھی پکارتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں اور یہ نیک لوگ اللہ تعالی کے پاس ہماری سفارش کریں گے یہی مانتے تھے مکہ کے مشرق اور یہی ماننے پہ اللہ نے ان کو مشرق قرار دیا میں آپ کے سامنے دو تین باتیں اس حوالے سے رکھتا ہوں دیکھی آپ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت بتاتا ہوں سورہ زمر کی آیت نمبر تین ہے اور چار ہے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا علا للہ الدین الخالص علا للہ الدین الخالص میں نے کہا نا توحید قرآن میں موجود ہے یہ کوئی ہوایی باتیں نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھتے ہیں تیسرا کچھ سمجھتا ہے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ضرورت نہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے دیکھو اللہ نے فرمایا علا للہ الدین الخالص وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا اللہ نے فرمایا علا سرع لِلَّهِ الدین الخالص خالص دین یعنی خالص بندگی صرف اللہ تعالی کا حق ہے وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالی کے علاوہ اولیہ یعنی اپنے قریبی لوگ بنا لی ہیں جن کو وہ مانتے ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم تو بس ان کو اس لیے جاتے ہیں ان کے پاس ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ يُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا وہ اللہ سے ہمیں قریب کریں گے یعنی مکہ کے مشریق کیا مانتے تھے اللہ کے مقابلے میں خدا مانتے تھے نہیں مانتے یہ تھے کہ یہ اللہ سے قریب کرنے والے ہیں قرآن میں اللہ نے لکھا ہے ان کا معاملہ اللہ نے آگے کیا فرمایا کہا اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ کَفَار یہ جو اختلاف کر رہے ہیں نبی کی دعوت سے اختلاف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اور اللہ نے کہا جو جھوٹا اور کفار انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی رسول آ کر بتا رہے ہیں کہ تم اللہ ہی کو پکارو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم غیر اللہ کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ہمیں قریب کریں گے اللہ نے کہا کہ کئی جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے کوئی قریب کرنے والے نہیں ہے ایسے دوسری آیت آپ کے سامنے میں پڑھ کر سناتا ہے سورہ یونس میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ جتے مشرق ہیں نا اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں جس کی بھی عبادت کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کن کی عبادت کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں نفع نقصان کچھ نہیں ہاں یہ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہاں اولئی شفعاؤنا عند اللہ یہ بس اللہ تعالی کے پاس ہماری سفارش کرنے والے لوگ تو مکہ کے مشرق بھی کیا کرتے تھے اللہ تعالی کے پاس سفارش ہی مانتے تھے اللہ تعالی کے مقابلے میں خدا نہیں مانتے تھے ان کو آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ کے لوگ قابط اللہ کا تواف کرتے تھے تو قابط اللہ کا تواف کرتے ہوئے یہ کہتے تھے لبئک اللہم لبئک اے اللہ تعالی حاضر ہوں اے اللہ تعالی میں حاضر ہوں لا شریک لک اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں حضرت ابن عباس فرماتے مکہ کے مشرق جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں قد قد یعنی یہ لوگ تو توحید پر آگئے ہیں لیکن یہاں آ کر پھر وہ کہتے اللہ شریکن ہوا لک ہاں اللہ تعالی تیرے ساتھ ایسا شریک ہے جو تیرے برابر کا نہیں تیرے مقابلے کا نہیں لیکن ایسا ہے جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ اصل میں تیرے اختیار کا ہے یعنی تو اس کا بھی مالک ہے اور جو اس کے پاس ہے اس کا بھی تو ہی حقیقت میں مالک تو مکہ کے مشرق بھی یہ لات منات عزہ کو جو پکارتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں ان کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہی کہ دینے پر دینے والا مانتے تھے وہ مانتے تھے کہ جو کو جن کے اختیار میں وہ اللہ تعالی ہی دیتا ہے لیکن اللہ نے کیا کہا ان کو مشرق قرار دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں وسیلہ لے رہے ہیں مکہ کے مشرق یہی کرتے تھے پھر بھی اللہ نے ان کو مشرق کہا اچھا یہ بات لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ عبادت نہیں اور آیتوں میں جو ہے عبادت کہا گیا ہے تو یہ بات یاد رکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالی نے اور حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کو پکارنا جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار ایسے اگر کوئی آدمی یا غوث یا پیر یا فلان اگر ایسے پکارے غیر اللہ کو مدد کے لیے تو اسے دعا کہا ہے اسے عبادت کہا ہے اس پکارنے کو عبادت کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ہو العبادت یہ پکارنا ہی اصل عبادت تو غیر اللہ کو کوئی پکار رہا ہے تو یہ پکارنا کو یا ان کی عبادت کرنا ہے اور اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِيَ اسَّجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ جو لوگ میری عبادت سے میری عبادت سے مو مورتے یعنی مجھے جو ہیں نئی پکارتے ہیں اللہ نے نئی پکارنے کو عبادت کہا یعنی جو پکار اور نا پکارنا اسے اللہ نے عبادت کا قرار دیا قرآن کی اس آیت میں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف وسیلہ لے رہے ہیں ہم صرف وسیلہ لے رہے ہیں ان لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کی نظر میں ایسا وسیلہ قرآن و سنت کی نظر میں ایسا وسیلہ یہ شرق قرار پاتا ہے اگر کوئی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے حاضرین اگرامی باتیں بہت زیادہ ہو گئیں اس لیے آج میں یہی اپنی بات روک لیتا ہوں لیکن کل کے درس میں انشاءاللہ قرآن میں اللہ نے ایک اور شبہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی تک جانے کے لیے وسیلہ اختیار کرو خود قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا تو یہ کیا مسئلہ ہے ایسے ہی کچھ اور شبہات کا تذکرہ کل کے درس میں ہم لوگ کریں گے آج جو باتیں میں نے کہیں وہ کیا ہے مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھئے کہ توحید اور شرق کی جب مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ایسی کچھ بنیادیں ہیں جو غلط فہمیاں پیدے کیے ہوئے ہیں جو شبہات کی شکل میں لوگوں کے دماغ میں بیٹھے ہوئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا حق لوگ غیر اللہ کو دینے کی طرف آتے ہیں ضرورت کس بات کی ہے قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ تابعین تبیتابعین نے ان آیتوں کو کیسے سمجھا ان حدیثوں کو کیسے سمجھا اس حوالے سے ہم لوگ بات اگر سمجھیں گے اللہ کے عفدل و کرم سے یہ باتیں بہت واضح طور پر ہماری اور آپ کی سمجھ میں آئیں گی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو توحید اور شرک سے متعلق کتاب و سنت کی یہ باتیں صلف صالحین کے سمجھ کے مطابق یہ تعلیمات سمجھنے خود اپنی زندگی میں اپنانے اور جو مسلمان ان میں غلطیوں کا شکار ہیں ان کو سمجھانے کی توفیق حطا فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین